students welcome to next module of your introduction to data science course this is another very very important and interesting i would call it rather interesting area in data science which is called machine learning ہم نے دیکھ رہا یہ ہے کہ جو machine learning اور data science یہ کس طرح سے related ہے اور جو data science کا subject itself ہے اس کے اندر machine learning کتنا important role play کر سکتی ہے اور کر رہی ہے اس کے لئے first of all we'll try to understand کہ machine learning ہے کیا چیز اچھا machine learning کا basically جو دیکھیں ایک چیز آپ understand کریں کہ جو software programming ہے it is there for almost 70 years شاید اس سے بھی زیادہ لیکن اگر ہم جو یہ جو software programming language اور ان کے ساتھ جو programming ہو رہی ہے اس کی اپنی history پچاس سال سے زیادہ ہے کوئی ساتھ ستر سال کم از کم اس کو ہو چکی ہیں لیکن جو machine learning is different machine learning بھی ایک software ہے ایک software program ہے لیکن اس کا جو difference ہے traditional آپ اس کو روایتی جو programming ہے اس کا ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک fix set of instructions ہوتا ہے جو کام کرتا ہے اور آپ اس کو use کرتے ہوئے اپنے کوئی نہ کوئی جو اپنے جو task ہوتے ہیں فرض کریں office کے اندر اگر آپ کسی accounting department میں کام کر رہے ہیں یا اگر آپ کسی you know any type of work جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے لئے ایک بالکل fix طریقہ کہا رہا ہے اس کے مطابق وہ software کام کرتے ہیں جبکہ machine learning ہے اس کے اندر basically computer کو یا آپ اس کی example اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ جو computer scientists ہیں they are trying to do کہ جو جو کام انسان کرتا ہے وہ کام ہم سارے کے سارے computer سے کروائیں اور ابھی تک جو ہم نے فرض کریں achieve کر لیا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ وہ جو سارے جو بھی ہم نے expert system develop کیے logic develop کیے ان کے مطابق different طرح کے ہم software بناتے ہیں سارے کچھ کرتے ہیں لیکن وہ انسان کی طرح نہیں سوچتے کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے یہ ہم اس کے different ہمارے learning کے method ہوتے ہیں جس کے اندر supervised learning unsupervised learning reinforcement learning یہ انسان کی جو learning ہے basically اس طرح سے ہوتی ہے اور اس وقت جو یہ جو current era ہے آپ سمجھے ہیں جس کے اندر ہم لوگ اب کام کر رہے ہیں یہ جو data science کے بعد جو یہ جو اتنی زیادہ hype بھی ہم نے discuss کی data science کی اس کے اندر machine learning کا ایک بہت زیادہ rule ہے اس کی وجہ basically یہ ہے کہ ہمارے پاس data اتنا زیادہ اتنا زیادہ data ہے کہ اس کو ہم study کر کے اس کے اوپر system بنانے کے لیے بہت زیادہ time چاہیے بہت effort چاہیے جو کہ ہم نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر سکتے practically speaking تو اس کے لیے پھر ایسے system design کیے جاتے ہیں جو کہ intelligent enough ہوں اور وہ جو data ان کے پاس ہے اس کی base پہ وہ کچھ ان کو definitely جو basic intelligence ہے وہ آپ ہی provide کریں گے as a data scientist یا as a human being بھی اگر آپ کے اور اس کے بعد پھر وہ self learning کے طریقہ کار سے خود بخود کام کرتے ہیں تو یہ basically جو ہے ایک major جو آپ سمجھئے کہ difference ہے machine learning میں جو آپ نے software design یہ develop کرنے ہے اور جو ہم normal جو فرض کریں ERP system ہے CRM system ہے یا اور banking banking کے اندر جتن بھی ہمارے پاس system use ہوتے ہیں وہ ان میں اور اس میں machine learning میں basically یہ فرق ہے جو کہ ایک major difference ہے اچھا اس کے اندر basically اس میں دیکھئے کہ there are five steps اور یہ اس کا جو process ہے نا یہ وہی ہے جو اگر آپ اپنی data pipeline کو ذہن میں رکھیں کہ ایک آپ کا source ہے پھر اس کے اندر ہم کچھ process کرتے ہیں پھر output یا even جو data wrangling کا ہم process کرتے ہیں یا data quality assurance کا process کرتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں basically they work in parallel کہ ایک جگہ سے آپ نے کام ہمیشہ دیکھیں as a data scientist as a data engineer as a data analyst آپ کا جو primary focus ہے that is a data set جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے and i just to brush your memories اس کے بعد آپ کس domain میں کام کرتے ہیں آپ کا business problem کیا جس کو آپ اپنے address کرنا ہے so accordingly پھر آپ کی وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بے شک آپ کی جو پوری data pipeline ہے آپ کی quality assurance ہے آپ کی data wrangling ہے وہ ساری چیزیں they work in parallel to each other اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو first step ہے get data یہ ہم نے ETL ELT data ingestions یہ چیزیں پڑی تھی تو basically یہ اسی کو represent کرتا ہے اس کے بعد پھر اگلا جو process ہے یہ جو two this is about data cleaning manipulation enrichment data transformation اس طرح کہ جو ساری چیزیں اس کے اندر data wrangling بھی آگئی اس کی complete test بھی آگئی security اور جو بھی معاملات سارے data کی جو physical یا logical جو data کے اندر information ہے اس کو manage کرنے سے related اس کی quality کو maintain کرنے سے related وہ سارے process آپ یہاں پہ کرتے ہیں جب اس میں فرق کیا ہے اس میں فرق یہ کہ آپ ایک model جو کو بھی سٹیٹیسٹکس میں ہم نے دیفرنٹ سٹیٹیسٹکل موڈل بھی دیکھے تو اب ہم کرتے یہاں پہ یہ ہیں کہ کوئی ایک model سلیکٹ کرتے ہیں سٹیٹیسٹکل model which can be any of the distribution کوئی آپ کا machine learning one of the very basic or the mostly used is regression تو فرض کریں کہ آپ کا جو model simple linear regression ہے جس کے اندر simply دو variables ہوتے ہیں تو وہ آپ کا model ہے اور آپ اس کو train کرتے ہیں پھر اس کے اندر آپ کے کچھ اور اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے پھر اس کے اوپر آپ فردر اس کی training کریں گے آپ کا جو data set ہے وہ ایک اچھا جو ہے جو model آپ نے select کی data پہ کام کیا پھر آپ اس کو improve کرتے ہیں یہ جو test data ہے آپ کے پاس آپ نے model کو train کیا اس کے result دیکھے اور پھر آپ نے واپس اس کے اوپر فرض کریں آپ جو model ہے اس کے اندر آپ جو size sample کا بڑھا دیتے ہیں یہ کے جو actual data ہے اس کے تو اس realize کہ ہاں اب میں اپنا جو desired result ہے اس کے کافی قریب ہوں اچھا یہ جو کام ہے جو model اچھا یہ جو model training ہے اس سے پہلے definitely ایک step ہے model selection کا جو آپ نے model select کیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ میری بزنس problem ہے اس کے لیے یا میرے پاس data ہے وہ کس طرح اور مجھے کون س model چاہیے تو میں نے جیسٹ فور example آپ کو simple linear regression کا بتایا کہ آپ یہ model use کر سکتے ہیں بڑے بڑے complex models بھی ہمارے پاس available ہیں جو next ہمارے جو ہوں گے موڈیول ان کے اندر ان کو discuss کریں گے اور اس کی جو machine learning کی types use کریں گے different algorithm use کریں گے different models ہیں ان کو study کریں تو that is how you will continue learning about your machine learning process اچھا اب اس کے اندر جیسے ابھی میں نے آپ کو regression کی example دی دیکھیں اب automatically data کام کرتا ہے نا یہ جو آپ کا software یا machine learning کی software کام کرتا اور normally اس کے اندر وہ model کے مطابق اس کو data کو select کرتے ہیں جیسے source سے ہم نے data لیا اور اس کو destination میں کوئی data بیس ہے جب آپ data اس کو رکھتے ہیں تو it can be in multiple formats اور آپ اس کو multiple objectives کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جو دو تین بڑے major کام ہم کرتے ہیں مشین لرنننگ سے regression clustering اور آپ کا classification جی تین بیس کے آپ چیزوں کو regression سے یہ پتا چلتا کہ جو simple linear regression دو variable ہوتے x اور y اس میں سے ایک independent ہوتا اور ایک dependent ہوتا ہے جیسے independent variable میں کوئی change تا کہ فرض کریں gender is a classification male اور female کو آپ segregate کرنا چاہے تو based on certain data characteristics آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ ان کی classification ہوگی پھر clustering یہ ہوتی کہ آپ کے پاس جو different data sets within data آپ کے پاس ایک بڑا population کا data فرض کر ہے available ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ income group ہے وہ cluster بن سکتا ہے education level ہے وہ ایک group بن سکتا ہے یا آپ کا residential area وہ ایک group بن سکتا ہے بسکری clusters یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے جرنی planning کی ایک statistical model fitting کی بات کرے تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھے جب آپ اپنا model plan کرتے آپ دیکھتے ہیں کہ جو population کے clusters کہاں پہ ہیں وہاں پہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس cluster میں کتنی population ہے وہاں پہ ہم اس کو further detail میں نہیں جا رہے ہیں کہ جی یہاں پہ جو travel کرنے کے لئے public transport private transport یا اور whatever other means are available تو یہ clustering سے ہم اس کو achieve کرتے ہیں اور clustering کے اندر بھی جو ہے نا again جو sample selection ہے data میں سے that is very very critical کیونکہ آپ جتنے بھی آپ statistical آپ جتنا بھی analysis کرتے ہیں دیکھئے ایک تو یہ کہ جو بھی آپ کی performance ہے نا آپ کے decision کی that is directly dependent on the quality of the data اور اس لئے یہ ضروری ہے کہ جب آپ sample select کریں وہ ایک لہیدہ سے subject ہے کہ آپ نے simple random کرنا ہے sample select آپ نے already ایک clustering کر کے اس کو stratum یا strata اس کے اندر جا کے آپ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو بھی بے شک آپ normal data engineering apply کریں اور آپ جو predictive کریں جو بھی you do ٹھیک ہے وہ جو آپ کے جو model ہیں اس پر وہ چیز depend کر دی ہے very 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 it's very very important